موسیقی ہائی ویورس اسلام علیکم ہیلو نمستے تسریہ کام لازم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈو کیسے بناتے ہیں آٹا کیسے بناتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روٹی کیسے میک کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی چھٹ چھٹی باتیں ہمارے لئے اتنی مشکل لگتی ہیں خاص کل بیٹیوں کے لئے تینیچر کے لئے کہ وہ سوچتے ہیں کہ روٹی آہ ناو اسٹاٹ پاسیبل برک ایک پاسیبل بہری ایسی ہے بہت آسان ہے ہم نے آپ کو آٹا بنانا بتایا کتنا ایسی ہے بکل مشکل نہیں تو لیکس ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آٹا تھا جو ہم نے بنایا تو روٹی بنانے کے لئے ایک میں آپ کو جو سب سے مین چیز بناتی ہوں آٹا تو ہم نے اس کی ڈو بنا لی وٹیور آپ کون سا برین یوز کرتے ہیں کون سا ایٹر یوز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو سکھا دیا ٹھو میٹ میں آٹا تیار جس فائی میٹ کے لئے اس کو رکھا تو وہ روٹی کے لئے تیار ہو گیا لیکن ہمیں ایک ڈرائی آٹا چاہیے ہیپ کے لئے جب ہم روٹی میک کریں گے تو وہ ڈرائی آٹا سب سے مین پوائنٹ ہے کہ اگر آپ میدہ لیں تو وہ میدہ بہت بیسٹ ہوتا ہے اسے جو روٹی ہوتی ہے وہ بہت کلین بنتی ہے بہت نائس اور نفیس نظر آتی ہے تو میں خود بھی اپنی کھچن میں میدہ ہی یوز کرتی ہوں تو لیکسی بہت ایزی ہے بچے گوھر سے دیکھنا سب جس کو روٹی نہیں بنانے آتی آپ نے ہلکا سا اپنے ہاتھ کو میدے میں ڈپ کیا اور پھر ادھر آٹے کی طرف آگے اور یہ اپنے آٹے کو ادھر رکھا اگر آپ کو بڑی سائز لوٹی نہیں ہے چھوٹی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے ایک مور چیز جو آپ نے بہت خیال رہتی ہے اکثر بڑی ماں کو ساسو ماں کو یہ چیز پسند نہیں آتی بیٹی ہیں جب کیچن میں ہوتی ہیں جب آٹے کو ایسے لیتی ہیں تو وہ بہت سارا میں سن کو اچھا ہے اگر آپ کو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو نائس سا کلین کر لیا بال کو ایک سائز میں چھوڑا دیکھیں ہرکا ایسا اس کو انٹرن کرتے جو کوئی میند نہیں کوئی مشین نہیں کچھ الیکٹریکل کٹ آپ کی فنگر کی ہے ایک تو آپ کی مساج ہوتا جائے گا آپ کی فنگر کا ہینڈ کپ تو وہ مور سب ٹیمل صورتی ہیں تو کتنا ہائٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں تو آٹا اور روٹی یہ ہماری اقسم کی ایکسرسائز ہے جیسے نماز ہماری ابھی تھی ایکسرسائز ہے ہماری پوری باڈی کی روٹی بھی سیم تھی ہے تو دیکھو کتنی آسانی سے ہم نے اس کو ایک بال کی شکل دے دیا ہے یہ بلکل ہم نے ایسے رکھا اس کو صرف ایک سہارا دے رہا ہے ہستہ ہستہ اس کو رولن میں لے کے جا رہا ہے تو یہ ہمارا بن گیا ایک جیسے ہم بال پیرا کہلیں ٹھیک ہے اس کو لیا پھر اس کو ٹرن کیا آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کا آٹا ڈیلا پڑ گیا تو دو تین دفعہ پیسے سے کر لو اگر سکتا ہے تو زیادہ ضرور نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ ہلکا سا میدے کو یہاں پہ ایسے کریں دیکھیں اور اس کو یہ رکھا ہے کچھ بچوں کو بڑوں کو کسی کو بھی ہاتھ سے کرنا نہیں آتا تو آپ ایلن کا سہارا لے سکتے ہیں اوکے اس کو ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں دوبارہ اپنے میدے لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو اپنے یہاں رکھا اس کو تھوڑا سا سائٹ کیا آپ کو تھوڑی سا پلیس چاہیے دیکھیں کہ یہ گیلا تو نہیں ہے ڈرائی ہے ہلکا سا یہ نہیں کہ ہم نے زور لگانا ہے تو وہ ایک ہی شکل میں وہاں جائے گا ہلکا ہلکا سا آپ اس کو کریں یہ گیم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی آپ نے اپنے چولے کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی بڑے کیلئے بنانی ہے تو تھوڑی سی موٹی رکھیں ایزی سے کھائے جا سکتی ہے اگر آپ نے اپنے لئے بنانی ہے تو آپ کی مرضیہ آپ اس کو جتنا مرضیہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی کتنا اسی ہے کوئی مشکل ہے کوئی بات نہیں آپ ٹرائے کریں پہلی روٹی خراب ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں واپس اس کو رکھیں دوسری بھی خراب ہوگی ہے کوئی بات نہیں ہمت نہیں آرہے تیسری روٹی ضرور بنے گی یہ ہمارا آپ سے نازانچی کا وعدہ ہے آپ سے بات آپ ہمت نہیں آرہے پلیز ٹرائے کریں یہ دیکھیں ہماری روٹی ایسا ہسا بن رہی ہے ہم تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فن ہے آپ ہماری کچھن میں ڈرے مت روٹی بنانے سے ٹھیک ہے تو چھلا ہمارا آن ہے تو لیکس سی دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پورا ہمارا کلر جو ہے وہ لٹل بٹل براؤن کلر سا بن گیا ہے ہمیں اس کا سائٹ چینج کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس سائٹ سے رہ گیا یعنی آپ کو بہت جلدی نہیں کرنی لیکن جب تک یہ پورا براؤن سا نہ آپ کو نظر آئے آپ حرام سے کھڑی رہے ہیں ہو گیا کچھ پچھیں سوچتے ہیں کہ جل جائیں گے ہاتھ لیکن آپ آپ یقین کریں اگر آپ ہلکا سا یہ کریں گے تو بلکل بھی ہاتھ نہیں جلے گا اگر آپ نے کسی نیپکن کا یا کسی چیز کپڑے کا سہارا لینے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم ڈریں گے تو ہاتھوں کو جلائیں گے لیکن آپ بلکل ریلیکس رہیں بلکل پرشان نہ ہوں یہ دیکھیں تم کو اپنے اس سائٹ پہ ہلکا سائسے سہارا دیا اور پنگل سے آپ نے اس کا سائٹ چینج کر لی تھا ٹھیک ہے بہت ایزی ہے بلکل پرشانی کی بات نہیں ہے ہماری روٹی آلماس بننے والی ہے تو انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے آپ کو اچھی چیزیں بنانا سکھائیں گے اس ہی آٹے سے اتنی مزید کی چیزیں بنتی ہیں کہ جو جو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی بہت ساری سٹائل کی روٹییں بنائیں گے جیسے میتھی کی روٹی آلو کی روٹی اور سب سے ایزی بات ہے کہ جب ہمارا رات تو ہم کھانا ہمارا سالن بن جاتا ہے تو سمٹیم ہم سوچتے ہیں کہ آپ کیا کریں دوسرے دن ہم نہیں کھانا نہیں آپ صبح اٹھیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہی سالن کو آپ ڈرائی آٹے میں ڈال کے پانی کی ضرورت دیں اس کو گون لیں پانس پیٹ کی رکھتے ہیں روٹی کو ایسے ہی بنائیں اور پریکپس میں آپ اس کو کٹ کر کے نائس سے پیس بنا دیں جو بھی شیپ دینی ہے اور چائے کے ساتھ لیں بہت مزا آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹی تیار ہے دوسری سائٹ سے دیکھیں ہماری روٹی سب تیار ہے اب ہم نے اس کا سائٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بچی جیسے ہوتی ہیں بہت ہلکا سا نیپکن کا سارا لیتی ہیں لیکن نہیں آپ کے پاس تھوڑا سا موٹا کپڑا ہوئے گا تو روٹی بہت مزے سے بنے گی آپ نے بہت سارا پشنی کرنا آپ نے ہلکی ہلکا سا پشنگ دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم ہلکا ہلکا سا کر رہے ہیں تو ہماری روٹی ایک تو بول کی طرح بڑی ہو جائے گی اور دوسرا سائٹ سے پٹ بھی جائے گی بہت ایسی ہے بہت ایسی ہے بلکل گبرانہ نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہماری روٹی تیار ہے چلے کو بند کر دیا ہے کہ مجھے صرف آپ کو بتانے کیلئے روٹی میک کی ہے ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ پرشانیوں آپ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں بہت اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کپڑے کا سہارا لیں اور دیکھیں کتی مزے کی روٹی ہے نہ کچھی ہے اور نہ ہی وہ کہتے ہیں جلی ہے تو آپ کی ممہ کو ساسوں ماں کو بہت اچھی لگی ٹرائے کریں اور دوسری بات آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں صبح بھی کھا سکتے ہیں بلکل تازی رہے گی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچ اس کو فورڈ کرو کسی کپڑے میں رکھو اور کسی شاپر میں اسے رکھ دولک انٹھنڈی کر کے جب آپ ماننگ کو اٹھا گئے تو آپ کی روٹی بلکل بیسے ہی نرم ہوگی آپ اسے سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھی نہیں گے اللہ حافظ نامستی بائی سریہ گان بائی